ہمارے لئے ہمارے لئے ہمارے لئے جب بھی کوئی جانور مرتا ہے تو ہمیں زمین کے اندر گڑا کھوڑ کے اس کو دفنا دینا چاہیے اب یہ دیکھیں جو ڈاگز ہے اس کو چیر پھاڑ کے کھا رہا ہے اور یہ سائیڈ پہ جو پرندے ہیں وہ ویٹ کر رہے ہیں اب اس کا جو بچہ کھچا ہوگا وہ یہ کھائیں گے یہ جو بیماریاں ہیں فیپٹل ڈیزیز جو پھیلتی ہیں اس کا ون آف دا ریسپونسیبل فیکٹر ون آف دا ریسپونسیبل کاز یہ ہے کہ جب جانور مر جاتے ہیں ہم ایسے ان کو انڈر د اوپن سکائی زمین پہ پھینک دیتے ہیں تو جو جانور ان کو کھاتے ہیں کھانے کے بعد وہ جہاں بھی جاتے ہیں جب وہ بریٹھنگ لیتے ہیں تو بہت ساری ڈیزیز جو ہیں وہ پھیلاتے ہیں پھر جو ان کا بچہ کھچا مال ہوتا ہے وہ ہماری جو یہ ایک پلیزنٹ ہماری ہوا ہے پلیزنٹ انوارمنٹ ہے اس کے اندر اس طرح کے جو جانور ہیں یہ بہت ساری ڈیزیز پھلانے کا ایک خرچہ ہوتا ہے یعنی جو ایئر بورن ڈیزیز پھلتی ہیں تو لیڈیز اور جنٹل مین وٹ شوڈ وی ہیو ٹو ڈو اگر جانور مرتے ہیں تو وہ شوڈ پلے پوزیٹیو رول ہمیں وہ شوڈ ٹے کا رسپانسیبیلٹی ہمیں ان کو دفن کرنا ہے انڈر اوپن سکائی جو ہے نہیں پھینکنا پہلے ہی کووڈ جو ہے اور اس طرح کی بہت ساری جو ڈیزیز ہیں ہمیں آل اوپر دور پھیلی ہیں